دوستو خوش آمدیر آپ سب کا ایک بار پھر میرے یوٹیوب چینل کشمیر گارڈنس میں آج جس فلاور کو میں آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ہے گمفلینا گمفلینا جو ہے یہاں پہ کشمیر میں بہت سالوں سے ہم لوگ گارڈنس میں دیکھتے آ رہے ہیں اس کا جو ایک کلر ہے وہ پرپل کلر جو آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی فیمس کلر ہے بہت ہی اٹریکٹیو کلر ہے علیکہ اس کے بہت سارے کلرز ایویلیبل ہیں ہمارے پاس میں لیکن اس کلر کو جو ہے بہت ہی مہتب دیا گیا ہے یہاں پہ کشمیر میں بہت ہی سالوں سے ہم اس کو دیکھتے ہیں تقریب میں میں بچپن سے ہی دیکھتا ہوں کہیں سارے کلرز میں اس وقت یہ ایویلیبل ہے میرے پاس تقریباً چار پانچ کلرز ہیں جو میں نے ایمیزون سے لاسٹیئر سیڈز مگوائے تھے اور میں نے اس سال ان کو یہاں پہ جرمنیشن کے لیے رکھا تھا اور بہت ہی اچھی طریقے سے اس کی نرسری بنی تھی اور اس سال اس نے اچھی فلاورین کی ہے آج ساری باتیں میں آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اس کی ہسٹری کے بارے میں اور اس کی بناوٹ کے بارے میں کتنا کیا ہوتا ہے کیا کرنا ہے ہم نے ان کو اگانے کے لیے ساری باتوں کو لے کر میں آج آپ کے ساتھ میں ڈیٹیلن بات کروں گا دیکھیں ویڈیو کو آگے بڑھائیں سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے جلدی سے نیچے دیا ہوا جو سبسکرائبشن کا لال بٹن ہے اس کو دبائیے اور ساتھ میں بیل ایکن کا بٹن ملے گا اس کو بھی دبائیے تاکہ آنے والے ویڈیوز کی نوٹوکیشن آپ کو صحیح سمیہ پر مل جائے اور ویڈیو کو سکپ نہ کریں پورا دیکھیں یہ پرپل کلر جو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے کشمیر میں اس کو مہراز پوش کے نام سے بھی جانتے ہیں کیونکہ مہراز پوش اس لیے ہے کہ دلہا کو مہراز بولتے ہیں مہراز جو ہے ہمارے وہاں پہ یہ مالہ اس کو لگاتے ہیں اس کے گلے میں ڈالتے ہیں تو اس کو ہم یوز کرتے ہیں مالے کے طور پر بھی اٹریکٹو کلرز میرے پاس ہے ریڈ کلر بھی ہے اور پرپل کلر وائٹ کلر ہے یہ اپنا یلو کلر ہے بہت اچھے کلرز ہیں اگر ہم اس کے فول کی بات کریں تو یہ جو ہے ہم گارڈن میں بھی لگا سکتے ہیں ہم اس کے جو یہ اپنے گلوئنگ بیگ میں بھی لگا سکتے ہیں سیمنٹر پوٹ ہو یا اپنا پلاسٹک پوٹ ہو یا گلوئنگ بیگ ہو کوئی بھی ہو کہیں پر بھی یہ بہت اچھا ہے ایزی ٹو کیئر ہے ہم اس کو کٹ فولور کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے بیٹ روم میں کوئی ڈیکریشن کے لیے کوئی فولور پوٹ ہے اس میں آپ کٹ کر کے اس کو بکے کے جس طرح سے ہم بکے میں لگاتے ہیں بکے میں بھی ہم اس کو جگہ دے سکتے ہیں اور کسی کو گفٹ بھی کر سکتے ہیں آج ساری باتیں میں آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں دوستو آج اس کا جو ہم سیٹ ہم حاصل کریں گے لیکن سیٹ حاصل کرنے سے پہلے میں آپ کو چند ایک باتیں ضروری بتانا چاہوں گا اس کا جو سیزن ہمارے جو کشمیر میں ہے وہ ہے مارچ کے مہینے میں ہم سیٹس جو ہے اس کے جرمیشن کے لیے رکھتے ہیں اور اپریل کے آس پاس اس کی جو ہے نرسری دیار ہو جاتی میگ اور جون کے آس پاس یہ فلاور دینہ ہمیں شروع کرتا ہے ڈسمبر تک دوستو ہمارے یہاں پہ ہکر ہم مانے کہ یہ سمر کا پلانٹ ہے اور سمر کا فلاور ہے اور ہمیں یہ سمر کا جو ہے میسے لے کر ڈسمبر کے مینے تک اس کے کہیں سارے فلاورز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں ہم جو ہے اس کے فلاورز کاٹ بھی سکتے ہیں اور یوز بھی کر سکتے ہیں دیشی نسکوں میں اس کے بہت ساری دوائیاں بنای جاتی ہیں ان کو الگ میں ایک ویڈیو بناوں گا اور دکھاؤں گا کہ کون کون سی جو ہم دوائی بنا سکتے ہیں ان فلاورز سے جو گم فلنیلا کے فلاورز ہیں اور دوستو باقی اگر انڈیا کی بات کریں گے یا پاکستان سری لنکا ونگلہ دیش جو آسپڑوس کے ہمارے ممالک ہیں ان میں یہ پرمنٹ پلانٹ کے طور پر لگا جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ اتنی سردی نہیں ہوتی ہیں جتنی ہماری کشمیر میں ہوتی ہیں اور کشمیر میں سردیاں شروع ہوتے ہی اس کے جو ہے نا مرجانہ شروع ہو جاتا ہے اور اس کو تھنڈ لگ جاتی ہے اور اس کے پتے وغیرہ جو ہے بلکل سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ بلکل مر جاتا ہے اور اس سمیں جو ہے ہم اس کے سیڈز کلیکٹ کر رہے ہیں اور سیڈز کلیکٹ کرنے کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے اس کو پریزرو کر کے رکھیں گے میں آپ کو اتنا بتاتا چلوں کہ اس کا جو آرجن ہے دوستو ستارہ سو چودہ میں ہی یہ انٹیڈوز ہوا تھا نورت امریکہ کے گارڈنس میں اور یورپ کے کہیں خیارے گارڈنس میں تب سے لے کر آج تک دنیا بار کے ممالک میں یہ بلکل بایا جاتا ہے نائنٹیز کے بعد اس کا ہائیبریڈ جو سیڈ ہے ہم کو ملنا شروع ہو گیا دیفرنٹ کلرز میں پہلے نائنٹیز سے پہلے جو ہے اس کا جو ایک ہی کلر جو ہے پرپل کلر جو اس وقت میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں پرپل کلر ہی ہمیں ملتا تھا لیکن اس کے بعد کہیں سارے کلر جو میں نے آپ کو ابھی دکھائے وہ کلر جو ہے ہمارے پاس ایویلیبر رہتے ہیں دوستو اگر اس پودے کی ہائٹ کے بارے میں میں آپ سے بات کروں کہ بارہ انچ سے لے کر چوبیس انچ کی اس کی ہائٹ ہوتی ہے لیوز کا جو لمبائی ہوتے ہیں چار ان سے چھ انچ اس کی لیوز بڑے ہو جاتے ہیں اور اگر ہم فلاور کی بات کریں سائز کی بات کریں ایک انچ سے دو انچ اس کا جو ہے سرکنفینس فلاور کا رہتا ہے دوستو بہت ساری باتیں اور بھی ہیں جو اگلے ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جب ہم ان کے جو اسے میڈیسن تیار ہو جاتا ہے اس میں بتائیں گے اور جو میں نے اس وقت اس کو سیڈ جمع کیا ہے اس کو میں پریزر کر کے رکھوں گا اور اگلے سال تک بچا کے رکھوں گا مارش کے مہینے تک اور مارش میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے ہم سیڈز کو جو ہے نرسلی میں تبدیل کریں گے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو اگر اچھا لگا ہو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کومنٹ کرنا نہ بھولئے گا لاسٹ ٹک اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے گا ساتھ میں ہماری اس چینل کا بھی آپ کا اور میرا اللہ حافظ